بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام سعاد عبداللہ مخدوم ہے اور یہ میرے چینل فیزکس لرننگ ہے ہم پیاس ایم ایس فیلوشپ ٹیسٹ پیپریشن کے لیے ویڈیو لیکچرز بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پاس پیپرز کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں تو آج ہمارا پاس پیپر ڈسکشن کا سیکنڈ لیکچر ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ ہمارے پاس ٹو ایڈنٹیکل روکٹ شپز ہیں اے اور بی جو کہ اپروچ ایچ ایڈر with a speed equal to 0.5c as made by an observer in a their speed of approach as made by an observer in b وہ کہتا ہے کہ دونوں اپروچ کر رہے ہیں تو a جو میر کر رہے ہیں اپروچ کی speed وہ 0.5c ہے تو b کیا کرے گا اب دیکھیں یہ بسیکلی relative velocity ہے نا کہ ایک جو ہے اس کو لگ رہا ہے کہ دوسرا میری طرف 60 km per second پر آر سے آ رہا ہے دوسری کو بھی یہ لگے گا کہ وہ میری طرف 60 سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ b بھی وہی میئر کرے گا relative velocity 0.5c ہی میئر کرے گا اس کے بعد ہمارے پاس دو message ہیں m1 ہے اور m2 ہے تو اس کے لیے ہم نے لگنا ہے engine لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ correct form کون سی آپ دیکھیں یہاں پہ kinetic energy آ رہی ہے صرف تو یہ تو نہیں option ہو سکتا یہاں پہ kinetic energy آ رہی ہے لیکن difference آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ option بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ دو bodies move کر رہی ہیں kinetic energy تو ان کی ہے تو ہم نے وہ والا option لینا ہے جہاں پہ kinetic energy sum ہو رہی ہے تو وہ ایک c میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ potential energy کو کس طرح سے لینا ہے اب دیکھیں potential energy جو ہے اس کو میں paint میں draw کرتا ہوں آپ کے پاس اس طرح سے ہے دو message ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس m2 ہے یہاں پہ m1 ہے m2 جو ہے وہ greater ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس طرح سے move کرے گا نیچے اب جو m2 ہے اس کی potential energy effective ہے یعنی کہ وہ اس کو use کرتے ہوئے move کر رہے ہیں لیکن m1 جو ہے اس کی potential energy تو ہے لیکن وہ bound ہے ایک طرح سے یعنی کہ وہ اس کو ویسے نیچے آنا چاہیے لیکن وہ نیچے نہیں آ پا رہا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک mount system ہے اور mount system میں ہمیشہ potential energy جو ہے وہ کسی بھی object کی وہ negative ہوتی ہے جیسے آپ کو بتایا کہ hydrogen atom میں electron کی energy جو ہے وہ minus 13.6 ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس کی energy m1 gx ہوگی ٹھیک ہے یعنی ساتھ میں اس کے minus آئے گا اس کے ساتھ plus آئے گا تو اس کو جب ہم لینگرینجین میں لکھیں گے تو sign change ہونے ہے کیونکہ لینگرینجین میں ہم نے minus ایک لگانا ہوتا ہے خود سے تو اس کے پاس یہاں پہ option c آ رہا ہے اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی minus آ رہا ہے negative sign یہاں پہ بھی negative sign ہے یہاں پہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ ہی option correct ہے اس کے پاس ہمارے پاس ہے particle of mass m moved in a plane under the influence of a force f is equal to minus k r ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے اور یہاں پہ directed towards origin ہے جب بھی directed towards origin ہوگی کوئی بھی force اور وہ proportional ہوگی displacement کے تو وہ آپ کے پاس simple harmonic motion ہوگا تو اس میں آپ نے آپ کو پتا ہے potential energy کیا ہوتی ہے one by two k r square ہوتی ہے اور kinetic energy کیس طرح سے لکھیں گے polar coordinates ہیں ٹھیک ہے تو polar میں یہاں پہ dr by dt square یعنی one by two m r dot square plus r square theta dot ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو یہ ہمارے پاس c option ہوگا اس کا اس کے بعد ہمارے پاس ہے angular momentum دیا ہوئے 10 to the power 13 ہے ٹھیک ہے ہم نے angular momentum quantum number نکالنا ہے ارتھ کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ذرا یہاں پہ چیک کرتے ہیں angular momentum کیا ہوتا ہمارے پاس l into l plus 1 under root ٹھیک ہے اور یہاں into edge cut equals to کتنا دیا ہوئے 10 to the power 39 ٹھیک ہے تو جہاں سے ہم نے basically angular momentum quantum number نکالنا ہے تو ہم اس کو اگر square کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے گا edge cut کو اگر ہم divide کروا دیں تو یہ آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جب اس equation کو ہم solve کریں گے تو ہمارے پاس l کی جو value آئے گی وہ approximately 10 to the power 40 میں آئے گی ٹھیک ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں solve کر کے اس کے بعد ہمارے پاس جی ایک electron ہے جو کہ kinetic energy کے ساتھ move کر رہے ٹھیک ہے اور ایک uniform magnetic field میں enter ہوتا ہے جس کی جو strength ہے وہ 200 gauz ہے ٹھیک ہے perpendicular to direction of motion the radius of the path of the electron کتنا ہوگا radius ہم نے یہاں پہ نکالنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں گے وہ کہہ رہا ہے کہ perpendicular magnetic radius کا مطلب ہے کہ وہ gyration تو اس کے اندر ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے اگر parallel ہوتا تو ہم کبھی بھی آگے radius کی طرف move نہ کرتے ہم اس کو calculate ہی نہ کرتے ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس expression ہمیں پتا ہے اس کا کیا ہوتا جی mv over qb ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ radius of gyration کا اپنے پاس expression ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں mv ہمیں کہا سے مل جائے گا یہ ہمیں kinetic energy سے مل جائے گا یہ چیز ہیں اور q ہمیں پتا ہے charge magnetic field میں دیوی ہے تو یہاں سے ہم radius of gyration نکال سکتے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ capacitor ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر charge store ہوا charge place کیا ہوا q تو in terms of charge جو ہے وہ آپ نے potential energy نکالنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ potential energy ہوتی ہے ایک segment تو remove کر cv square ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم v کی value put کریں گے تو آپ کے پاس one by two c اور یہ آئے گا q square over c square ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس یہ expression آجے گا one by two q square by c ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس option جو ہے وہ d correct ہوگا اس کے بعد یہاں پہ cornet engine ہے اس کی دو temperature reservoirs ہیں t1 اور t2 تو اس کی اپنے efficiency نکال نہیں تو دیکھیں میں نے جب discussion کی تو میں نے کہا تھا کہ اس میں efficiency میں سے لازمی کوئی نہ کوئی question آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس t1 minus t2 over t1 اس کو اگر open کریں تو یہ t1 divide ہوگے 1 minus t2 over t1 آجاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس density دی ہوئی ہے potassium chloride کی latest basic dv اور اس کے بعد ہمارے پاس molecular weight دیا ہو ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس سے کیا چیز نکال سکتے تو بیسکل ہم اسے avogado نمبر نکال سکتے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو ہم اس میں سے نکال سکیں تو کیسے نکال تے وہ میں آپ کو expression لکھ بتا دیتا ہوں اگر آپ نے density نکال نی ہو کسی بھی substance کی تو آپ اس طرح سے نکال تے آپ mass over molar mass نکال اور ساتھ آپ اس کو multiply کرتے avogado نمبر سے اور آپ divide کر دیتے volume سے یہاں پہ آپ اس کو volume سے divide کریں گے تو یہ آپ کے پاس row بانجے گا ن A over M یہاں سے آپ پتہ ہے کہ آپ اس information کو use کرتے ہوئے آپ یہاں سے avogado نمبر نکال سکتے اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ question ہے جی وہ آپ کے پاس simple harmonic motion کا ہے ٹھیک ہے straight line کے اوپر move کر رہا ہے particle اور attractive to world point on this line with a force proportional to the distance x وہ ہی بات دوبارہ ہوگی simple harmonic motion کی ٹھیک ہے تو اس کے لئے لگ engine لکھنا ہے تو kinetic energy minus potential energy ٹھیک اور اس کی ہم نے degrees of freedom نکال لیا دیکھو degrees of freedom یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنے independent parameters ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کسی بھی object کی motion کو بتا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے position بتانی ہے اس plane کے اوپر تو یا تو ہم یہ distance بتا سکتے ہیں کہ یہ distance نے کتنا move کیا ہے یا پھر ہم اس کی radius کو use کرتے ہوئے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی oscillation اس نے کی کوئی ایک بھی ہم parameters میں سے بتا دیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ کہ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ degree of freedom one ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ یہاں پہ ریاکشن دیا ہو ہے اور یہ ہم نے بتانا ہے کہ یہ کیوں جو ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ reaction ہے ہم نے اس میں lapton number کو conserve کرنا ہے میون lapton number کو conserve کرنا ہے اور لیکٹون lapton number کو conserve کرنا تو یہاں پہ یہ دونوں conserve نہیں ہو رہے یہ ہے تو forbidden لیکن اس نے پراپر یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی اس کی ریزن نہیں لکھی ان کو چیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے اوپر conserve laws apply کریں ٹھیک ہے اور وہاں سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ reaction valid ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب charge number charge conserve ہو رہا ہے دیکھیں mu plus ہے اس کے اوپر plus یہ charge ہوتا ہے elektron کے اوپر منس ہی ہے تو یہ conserve ہو رہا ایدر neutral ہے ٹھیک ہے لیکن left down number کے حوالے سے یہ reaction conserve نہیں ہو رہا اس کے بعد ہمارے پاس ہے پلانک constant can be expected in unit of joul second یہ آپ کو بتائیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس black body radiation کا equation ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ دیکھتا فرمولا اوپن کیا آپ لوگوں کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرمولا کو use کرتے وے آپ lambda maximum یہاں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز یہاں پہ میں discuss کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ میں بہت lengthy lectures نہیں بنا رہا پاس paper solution پہ کیونکہ مجھے جو غلط بتا دوں تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں ہم discuss کر سکتے ہیں ہمارے پاس ویٹس اپ فیس بوک ہے ہم اس کے اوپر discuss کر سکتے ہیں میں بھی کوئی question ہو سکتا ہے میں سارے چیزیں ٹھیک نہ بتاؤ کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ بھی discussion کر اور آپ کو correction لگتی ہے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی رائے ضرور دیں اس حوال سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی رائے سے ہی چیزیں جو ہیں وہ آگے چلیں گی ٹھیک ہے چلیں جو خدا حافظ